اسلام علیکم بیورز آپ دیکھ رہے ہیں والڈ آف نالج آئی ان کیو تو آج کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ سرکاری اصحاضہ کے لیے اور ایک ایسی خبر کہ جو اچھی نہیں ہے اصحاضہ کرام کے لیے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش اگر آپ میرے اس چینل پہ نہیں ہیں اور آپ نے والڈ آف نالج آئی ان کیو کو پہلے سبسکرائب نہیں کہ ہوا تو اب اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جو بھی نوٹیفکیشن یا لیٹس ٹپ ڈیٹ آئیں وہ آپ تک بروقت پہنچتی رہیں اور آپ اس سے استفادہ کرتے رہیں تو اب میں بلا تاخیر آپ کو لے کر چلتا ہوں اس اہم خبر کی طرف جو کہ سرکاری اصحاضہ کرام کے لیے تو جی ناظرین پیپرز کی غلط مارکنگ پندرہ آزار اصحاضہ کا معافضہ رک گیا ذمہ دار اصحاضہ کے معافضوں میں سے پنتالیس فیصد کٹوٹی کی جانے کا امکان غلط مارکنگ پر نام ادام کے پیپرز چک کرنے والے پندرہ آزار سے زیادہ اصحاضہ کے معافضے روک لیے گئے غلط مارکنگ کرنے والے اصحاضہ کے معافضوں میں سے پنتالیس فیصد کٹوٹی کی جانے کا امکان ہے بتایا گیا کہ ریزلٹ آئے ایک ماہ سے زیادہ کا وقت گزر گیا لیکن ایکزیمنرز کو معافضہ ادا نہیں ہو سکا بورز حکام کا کہنا ہے کہ پیپروں کی ریچیکنگ کا سلسلہ جاری ہے غلط مارکنگ کے ذمہ دار ٹیچرز ہیں پیپروں کی ریچیکنگ کے فوراں بعد موضوعوں کی ادائیگی کر دی جائے گی تو یہ اپ ڈیٹ تھی جو میں نے آپ کے سفچے کی اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ